اچھا تھوڑا سا تو بات کریں ماما کہہ رہی ہے مجھے نہیں بنا اچھا اب نراز ہو گئے اب نہیں بنا نہیں بنا اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور یہاں پر جی نور زارہ مجھ سے نراز ہو چکی ہیں وہ ہوتی ہیں اکثر ماما اور ماں اور بیٹی کے لڑائیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں ہمام بیٹی میں بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں تو چھوٹھ چھوٹھی بات ہوئی یہ مجھ سے نراز ہوتی ہے اور یہ کہتی ہی روت کے بیٹھ جاتی ہے دوسرے کمرے میں جا کے اور اس کی کوشش ہوتی ہوتی ہے کہ میں اس کو مناؤں تو جب میں اس کو نہیں مناتی تو یہ اور زیادہ آکتی نرازگی کا اظہار کرتی ہے ابھی ہی نیجے میں سے بلا ماما آچہ آچھا ہی طرح ہوتی ہوتی ہے آچھا نہیں کامرا لے کے جا رہی ہوتی اتنا دور بھاگیا جا رہی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ جب میں اس کو مناتی ہوں تو یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتی ہے تو جب پھر میں بیٹھ جاتی ہوں تو آپ سے تو خود ہی میرے پاس آ جائے گی اور آ کے مجھے حق کرے گی کس کرے گی اچھا ممہ سوری تو میں آپ کو تنگ کرتی ہوں نیکسٹ نہیں کروں گی اپنی غلطی بڑی جلدی مان جاتی ہے یہ اس میں ہے تو اس کو لگی بھوک ہوا کچھ یوں کہ آج کا جو ویلوگ ہے ہماری کیا روٹین ہوتی ہے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں جی بیٹا ہاں بلکل ہم سب کو فرینڈز کو بتانے والے ہیں ہم کیا کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ہاں ادھر بھی بول رہنا ہے نا اچھا بیٹ اچھا بولتی ہوں نور سارا کہہ رہی ہیں جی سب فرینڈز کو بتا دیں کہ ہم برگر چیلنج کرنے والے ہیں اور برگر چیلنج رات ایک ڈیٹھ کا ٹائم میں وہ ایسے ہونے والے ہیں کہ میں سو رہی تھی اور مجھے شدید نید میں سے اس نے اٹھایا ہے کہ ماما جی مجھے تو لگ چکی ہے یہ شدید والی بھوک اور آپ جلدی سے میرے لئے کچھ کریں تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی کھانے کے لئے کچھ نور زارا میرے پاس آ گئی ہے نور زارا کی اور میری صلاح ہونے والی ہے یہ دیکھیں جی نور زارا ماما کس کر کے دکھاؤ سب فرینڈز کو آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو اور کرو تو ہم نے جی آرڈر کیا ہو ہے برگر کا رات کو رات کو اکثر اسے جب بھوک لگتی ہے وہ کیا کر رہی ہو بس کر دو رات کو جب اسے بھوک لگتی ہے تو ہم پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ برگر وغیر ہم گوا لیتے ہیں تو ابھی بھی ہم نے اپنے لئے دونوں ماں بیٹی نے برگر آرڈر کی ہیں برگر آ چکے ہیں ابھی حسن نے جا کے ان کو دلیوری والا آیا ہے کچھ سے رسیب کی ہیں تو میری وائس کا مسئلہ بن رہا ہے مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بولتی ہیں تو ہمیں آواز نہیں آ رہی تو حالانکہ میں ہنچا بولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پھر بھی اس میں آواز کم جا رہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں مائک جلدی لیتی ہوں تاکہ میری جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کے اوپر جو وائس ہے وہ آپ لوگوں کو کلیر ملے اور جیسا کہ کوک بھی آ چکی ہے برگر بھی آ چکے تو ہم لوگ ان کو ایٹ کریں گے نوردارہ ہم کیا کریں گے ایٹ کیا کریں گے ایٹ ادھر دیکھو سب گائیز کو بتاؤ کہ ہم لوگ کیا کرنے لگیں اپنے فرینڈز کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرنے لگیں برگر چیلنج ایسے کرتے ہیں نا سمائل سترے نراز کیوں مممہ نے چوری بول دیا تھا آپ سے مممہ نے آپ سے چوری بول دیا تھا نا بائی چوری تو چلیں جی کرتے ہیں اپنا برگر چیلنج نوردارہ کے اور وید مممہ ایٹ بودھ بودھ سب دیگے مممہ میں مممہ آپ کو برگر دوں گی وہ روک لگی ہے اچھا ہم نے دو برگر آرڈر کیے نوردارہ کے اور دو مممہ کے اور چار برگر ٹوٹل ہیں اور چاروں برگر ہم دونوں ماں بیٹی نے کھانے ہیں ایسے یہ نوردارہ ایسے ہم بہت کھاپتے ہیں بہت موٹو ہیں میں مزاق کر رہی ہوں باقی دو بچوں کے بھی ہیں اور ایک میں کھاؤں گی اور یہ نوردارہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ دو کھالے اچھا پتلے والے اور میں موٹے والی ہوں یہ دیکھو آپ کا اور مممہ کا فیس تو ایتنا ہے ایک جسا ہے مو پتلا کر دیا ساتھ اس نے سیلفی ساتھ اس نے اپنا سیلفی فیس بنا لیا پھر کرو پورزارہ کے کارنامے اس نے کیا کیا کہ اپنا یہ جو بھی اس کے پڑے ہوتے ہیں کھلونے وغیرہ وہ لے آتی ہے اور نیچے ایسے تکیے رکھیں اور ان کو ایسے لائن سے اس نے سلا دیا اور ان کے ساتھ پھر کرتی ہے باتیں اور کھیلتی ہے بچے ایک سر ایسی ہی کرتے ہیں تو برگرز آ چکے ہیں تو برگرز جو ہے نا ابو گرمی ہیں ان کو کھاتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر ان کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا تو میں نے سوچا یہ بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ نورزارہ کی ایکٹیویٹیز جو نا یہ بھی ہیں کہ رات کو سارے کھلونے کٹھے کر کے بیٹے کے اوپر لے آتی جیسے ابھی اس نے رکھی ہوئے تو جیسے کہ رات کا ٹائم ہے اور ماں بیٹی کو لگی ہوئی یہ بھوک اور ہونے والا ہے برگرز چیلنج اور یہاں پر یہ برگرز آ چکے ہیں دو ہیں یہ نورزارہ کے اور دو ہے ماما کے اور سارا مزاک کر رہی تھی میں کوئی چیلنج ویلنجی نہیں ہونے والا اس چھوٹی سی بچی سے میں کیا چیلنج کروں گی اور ویسے بھی میں ڈائیٹ پہ ہوں میں ایک ہاتھ برگر مشکل سے کھاؤں گی تو بس یہ اس کو خوش کر رہی تھی اس نے بولا کہ ماما میں نے چیلنج کرنے تو انہوں نے چلاؤ کرتے ہیں تو اب وہ نراز ہو رہی کہ ماما آپ نے مجھے کہا کہ چیلنج کرنے اور آپ نہیں کر رہی ہیں تو ضرور کروں گی انشاءاللہ اپنے ہزبن کی ساتھ کروں گی کیونکہ وہ تو چیلنج کر سکتے ہیں اب اس کا کیا چیلنج ہوگی یہ تو مزاک ہی ہوگا تو برگر یہ پہٹی برگر اور یہ بھی پہٹی برگر اور یہ زنگر پہ گر اپنے کی شکلیں کچھ ایسی ہیں اسے چپلے کباب برگر انجisse disposal اور یہ زنگر ہے اور یہ کوک ہے اور اب ہم لوگ اس کو کریں گے انجوائے اور مورزار اپنا برگر آپ لے لی ہے اور میں حسن کو دوں گی اور زینب کو کہ وہ بھی اپنا برگر لے لیں اور میں بھی انجوائے کرتی ہوں اپنا برگر جی یہ دیکھیں جی وسیم صاحب ہی اٹھ گئے ہیں یہ برگر ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہ سو رہے تھے اور ایک دم سے جب ان کو خشبو آئی ہے نا اٹھنے برگر کھاتے ہوئے تھے ایک دم سے یہ اٹھیں اور اٹھ کے نا یہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئرنگ کی ہے یہ نور زرا نے کھایا تھا آدھا اور آدھا انہوں نے پھر اس پر ہاتھ ساف کی ہیں اور نور زرا بھی پی رہی ہیں کوک نور زلا آپ نے انجوائے کیا میرا ہوا میں انجوائے کیا میرا ہتا میں نازل گık ہواں پھنا nagaarla لگے баб 부탁 dicen hey ہم اچھا جی اسیم صاحب آپ کا پیٹ بھر گیا یہ کیا بات ہوئی آپ تو کھانا بنا کھا کے سو رہے تھے کھانا نہیں کھایا تھا کب کھایا تھا کیوں میں نے تو اتنا مزے کا سالان بنایا تھا وہ کھایا تھا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا کھانا کھایا ہے کھانا کھایا ہے سب نے کھایا ہے یہ دیکھیں اس کا اشر دیکھیں کوک پی پی گیا کیا اسے بولتے ہیں آنسو آ رہا ہے تھوڑی پیو نا رام سے پیو ایسے کوئی پیتا ہے اور برگر آپ نے کھا لئی اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئی کیا؟ کیا؟ کیا پھر ہو جاؤ گی؟ نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ نورزارہ کا کپ پھر اس نے دوبارہ سے فلپ کروایا ہے اور یہ وسیم صاحب کا آپ نے دیکھیں آپ کو پی لیں پی لیں کوئی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے بڑی ڈائیٹ کرتے ہیں کہ آج نہیں یہ ہوتی ہیں گھر کی ہماری اکسر نائٹ روٹین یہ جو ویلوگ ہے یہ ہمارا تقریباً جو رات کو ہم اٹھ کے کرتے ہیں گھر میں چوٹا سا تماشا کہہ لیں یہ وہ ہے ہمارے بس ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رات کو ویسے بھی زیادہ کھا کر نہیں سوتے اور اپنی شکل دیکھو سو جو اب دوبارہ سے فینش کرنا بٹا نہیں کرو اس سے اس کو فینش کرو آپ کے ماما نے سارا برگر کھا لیا اور مجھے اٹھا گیا اٹھایا ہے لگر اٹھایا ہے یہ تم خود میں آوازیں سن کو اٹھایا ہوں آپ لوگ برگر برگر کھا گئی حسن کھا گیا سارے برگر میں نے تو نے کھائی ہاں میری بیٹی کوئی دیا ماما بولا کھاؤ میں نے بولا نہیں ماما نے کھلا دیا لگر میں نے آپ کو نہیں رکھت تو ماما نے زبردش تک بلا دیا میں نے تو کھنا نہیں جا بیڈی اچھا رکھا ہے چلے فون کلے پیزہ میں گواہو پیزہ میں گواہو چون صاحب کی پیزہ میں کیا ہے؟ برگر، پیزہ، کوک، مرٹن پلاو مرٹن پلاو بھی ہے؟ دونوں کی پیزہ میں گواہو میرے پیٹ میں تو کچھ میں نہیں ہے میرے پیٹ میں تو نید ہے خواب میں تو ایک دم سے اٹھاؤں میں تو ایک دم سے اٹھاؤں میں تو کچھ نہیں دو میں چاہ رہا ہوں میں راہا ہوں سوڑی میں آپ چلو میری جگہ سالی پھر ہوں دال پچھے کر پکھاتے ہیں تو جی آج جو ہماری روٹین ہے نا رات کی وہ آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ رات کو بھوک لگ جاتی نورزا رکھ اور تو پھر یہ مجھے اٹھا دیتی ہے کہ ماما میرے لیے برگر یا پیزا مگوا کے دیں اور روٹی سالن آج کل کے بچے اتنا لائک نہیں کرتے لیکن میں اس کو بہت ڈانٹتی ہوں کہ آپ روٹی سالن بھی کھایا کرو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی سہت کے لیے زیادہ نا اس کو بتاتی رہتی ہوں میں لیکن پھر بھی آپ لوگ کو پتا کہ آج کل کے بچے کیا لائک کرتے ہیں تو کیمرہ بھی میرے ہاتھ سے گرنے لگا تھا کیونکہ میں نے بھی وہ برگر کھایا تو ابھی ہینڈ ووش کریں یہ دیکھ میں نے ہینڈ اپنے ووش کی ہیں پھر بھی میرے ہاتھوں پر ایسی چپ چپا ہٹسی ہو رہی دوبارہ جا کے ووش کرتی ہوں تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو بتائیے گا کیسا رہا ہمارا آج کا ویلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں اور میری فیملی کو سپورٹ کریں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور ملتے ہیں نئے ویلوگ میں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک میں اپنا مائک بھی لے لوں گی کل میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نہ مائک لا کے دیں کیونکہ میری جو وائس ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ کل میرا مائک بھی آ جائے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ